اردوارسی پرکشا 23 چونس کے لیے ککشا 8 کی انگلیس کا جو پیپر ہے وہ آپ کے سامنے اس پرکار سے آئے ہے اور پیپر کی پیڈی ایپ آپ کو ایپ کے اوپن مل جائے گی ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ساتھ ہی آپ کو اپنا پیپر اس وارٹسوپ نمبر پر بیز دینا ہے پیچوٹر اٹھ سٹر پیہتیس ڈبل جرو انشتر پر اور آٹھ وی کا وارٹسوپ گروپ جوئن کر لینا ہے تاکہ آپ کو وہاں پر اور بھی پیپر وغیرہ بور پرکشا کیا سمجھت آپ کو آگے تیاری اچھے سے ہو سکے تو چینل کو سسکرائب کریں گے تو بہت شارہ فائدہ آپ کو ملنے والا ہے اور ایپ کو ضرور سے ڈاؤنلوڈ کر لینا وہاں پر آپ ٹیسٹ وغیرہ بھی جائے سکتے ہیں انگلیس کا پیپر آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے والا ہے آئیے پہلا پرسنے اس میں دیکھ لیتے ہیں تو اس کا جو کریکٹ آنسور ہو جائے گا آپ کے رول ٹاپ ڈیسک بی والا اپسن اس میں سید جائے گا سیکنڈ اپسن ہے دی اس میں تیسرا تو ہو روڈ ڈا پوئیم جوگرافی لیسن تو جوگرافی لیسن کا آپ کو اس میں پوئیم کا جو نام بتانے یہ پوئیٹ جہاں اس کا نام بتانے زلفکار اس کا اوتر ہو جائے گا چوتھا ایکشن ہے وین سی واز ینگر دین لیٹل ایمیسٹ تو اس میں آپ کو سی کے ساتھ میں کیا بننا پڑے گا ہر سیلپ بننا پڑے گا اس کا اوتر ہو جائے گا ہر سیلپ لکڈ ڈاکٹر چندرہ سیر ویپن بابو اس کا اوتر ہو جائے گا آپ کے ڈسپارس لی نیکسٹ ہے آئی سیل رائیڈ آباؤڈ اٹھ این اے میڈیکل زرنل تو اس میں آپ کو بننا ہے سر ٹینلی ہنس وولف ہی سیر گریپنگ مائی ہینڈ اینڈ ہالڈنگ اٹھ تو اس میں آپ کو بننا ہے وارم لی نیکسٹ ہے چپاتیز ورس سینڈ فروم ویلیج تو اس میں فروم اور ٹو آئے گا فروم اور ٹو تو یہ فروم اور ٹو آپ کے ڈ اوپسن میں دے رکھا ہے پھر آپ کے فاکس ایکسیڈنٹلی فال ایویل تو اس میں آپ کو بننا ہے ان اون اوور یا ان ٹو اس میں بننا آپ کو ان ٹو مدر گنگا this is my last offering to you تو اس میں آپ کو ٹو برنا ہے اگلا پیشن ہے پیشن نمبر گیارہ گیارہ سے لگا کے پندرہ تک آپ کو اس ٹیبل میں سے آنسر آپ کو یہاں پہ دینے ہیں تو پہلا پیشن آپ کی یہ ہے ہنڈریٹ ایئر ہنڈریٹ ایئرز سو سالوں کا سمو کیا کہلاتا ہے اس کو ہندی میں کہتا ہے اس کو ستاب دی اس کو ستک بھی کہتا ہے ستاب دیا ستک تو اس کو انگریز میں کیا کہا جاتا ہے اس کو سینچوری کہتا ہے سینچوری کو ستاب دی کرتا ہے تو سینچوری بڑھنا اس میں اسی پرکار سے آپ کو بتا رہے کی اے ٹویلو ٹھیک ٹویلو منت تو ٹویلو منت بارہ مہینوں کا سمو کیا کہلاتا ہے اس کے شروعات ہو رہی ہے وائس ہے کمنٹ کر کے بتانا اس کا اتر کیا ہوگا مدر اینڈ فادر ان کو کیا کہا جاتا ہے ان کو پیرنٹس کہا جاتا ہے یہاں پر بڑھ دینا ہے پیرنٹس ای لیمپ واس ان دا ہاؤس پس میں شائننگ ہو جائے گا ای لیمپ گھر میں جل رہا تھا اپوزٹ بتانا ہے آپ کو اپوزٹ ایک تو فار کا اپوزٹ کیا ہوتا تو نیئر ہو جائے گا اور فرسٹ کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے لاسٹ ہو جائے گا فرسٹ کا اپوزٹ کیا لکھیں گے لاسٹ لکھیں گے اور بھی میں آپ کو اپوزٹ پوچھتا ہوں اس کو اب تو آپ کو کمنٹ کرنا ہے ایک آپ کو لونگ کا اپوزٹ بتانا ہے لونگ کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے ایک آپ کو آلڈ کا اپوزٹ بتانا ہے ایک آپ کو پور کا اپوزٹ بتانا ہے پور کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے ایک آپ کو بیگ کا اپوزٹ بتانے کی بیگ کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ کچھ اپوزٹ ہے ان کے آپ کو کمنٹ کر کے بتانا ہے ایک آپ کو اپوزٹ جنر بھی بتانا ہے جس سے فادر کا ہوتا ہے مدر اسی پرکار سے آپ کو اپوزٹ جنر بتانا ہے ایک آپ کو بتانا ہے ہورس کا ایک آپ کو بتانا ہے بردر کا بی آر او ٹی اچ ار بردر کا اپوزٹ جنر بتانا ہے اور ایک آپ کو بتانا ہے سن کا ان کا اپوزیٹ جنڈر کمنٹ کر کے ضرور بتانا نیکس پیشن ہے اس میں آپ کو ستیہ ستیہ پہچان کرنی ہے دیکھو بپین بابو بروڈ بک ایوری منڈے یہاں بپین بابو ہر سومبار کو کتابیں خرید کر لاتے تو یہ بلکل صحیح ہو جائے گئے موکاویٹی موکاویٹی اس ایک کیٹ ریلی کیا موکاویٹی واسطہ میں ایک بلی ہے نہیں یہ واسطہ میں ایک بلی نہیں تو یہ فالس ہو جائے گا انڈین پرنسز واسٹ شوٹ سائنڈڈ تو یہ آپ کے ٹریو ہو جائے گا نیکس تھے میگنا واسٹ شیوڈ بائی اے ریلیف ہیلکوپٹر کیا میگنا کو ایک ریلیف رہا تھا ہیلکوپٹر کی دورہ بچائے گیا تھا تو اس کا انتروج گا نہیں یہ فالسے گلت نہیں علماث جعوید واسٹین یئر آلڈ تو ہاں یہ صحیح ہے علماث جعوید دس ورس کا تھا تو کرنیکٹان سو جائے گا اس میں ٹریو پھر آپ کو ایک پیساز دے رکھا ہے اس پیساز کو پڑھ کے کچھ پرسمے کے اتر دینے ہیں دا لاسٹ ڈراور واسٹک فاسٹ آئی ٹرائیڈ آل آئی کود ٹو ایز اٹ آوٹ جنٹلی تو یہ پورا ایک پیساز آپ کو پڑھنا ہے پھر اس کے اتر آپ کو یہاں پہ دے دینے ہیں وارٹ ہیپنڈ ٹو لاسٹ ڈراور دا لاسٹ ڈراور واسٹ فاسٹ تو اس میں پہلی لائن میں پہلا اتر آپ کو مل جائے گا اگلا پرسن ہے پھر آپ کی اس کے دوسرا وینڈ ڈڈ ڈاور فلائ اوپن اور وارڈ ڈیڈ ڈا اوٹھر فائنڈ دا سیکریٹ ڈاور تو ان دونوں پرسنے کے اتر آپ کو پیساز میں سے ڈونکے لکھ لینا ہے پھر کیوشن نمبر ہے چوبیس چوبیس میں آپ کو ان کو ایک ری رینج کرنا ہے میننگفل سینڈس بنانا ہے ان کا ویری دا کرو واس تھرسٹی تو دا کرو واس ویری تھرسٹی یہ آپ کو اس میں لکھ لینا ہے دا تھرسٹی کرو والے آپ کو جو سٹوری وہ بھی یاد کر لینی ہے پرکشا میں آپ کے آئے گی دیئر فوکس واس اے ہنگری تو اس کو ہم کیا لکھیں گے دیئر واس اے ہنگری فوکس پھر آپ کو نیکس دیں ایچ ادھر ہیلپ پرومیس دو دے اس میں بریں گے دے پرومیس دو ہیلپ ایچ ادھر نیکس کشن آپ کے ستہیں سبیس کے بعد میں ستہیں سوئی کشن ستہیں سوئی کشن میں آپ کو ایک سٹوری لکھنی سٹوری کون سے لکھنی دا لائن اینڈ دا ماؤس والی یا پھر آپ گریڈی ڈوگ والی بھی لکھ سکتے ہیں تو اس میں ہم دا لائن اینڈ دا ماؤس والی دیکھ لاتے ہیں سٹوری کیا ہے ہنڈی میں تو آپ کو پتہ ہوگا اس کو آپ کو انگلیس میں کنور کر کے لکھنا ہے کہ ایک باز انگل میں ایک شیئر رہتا تھا تو ون سدیر واس اے لائن ہی لیوڈ ان اے فوریسٹ ایک دن وہ پیڑ کے نیچے سو رہا تھا تو ون ڈے ہی واس سلپنگ انڈر اے ٹری یہ آپ کو لکھ لینا ہے ایک چوہاں وہاں پہ آیا اور اس کے سریج کے اوپر کودنے لگا اے ماؤس کیم ہیر انڈ جمپڈ آن آن دا لائنس بوڈی اس سے کیا ہوا شیئر جگیا تو دا لائن واس وک اپ اور اس کو بہت گصہ آیا ہی واس بیری انگری اور چوہے کو پکڑ لیا پھر شیئر نے شیئر کیا چاہتا تھا تو شیئر چاہتا تھا کہ اس چوہے کو وہ مار دیں he wanted to kill it the mouse requested to learn for free him چوہے نے اس کو request کی کہ اس کو چھوڑ دیں free کر دیں اور چوہے نے promise کیا he also promised him to help ون ڈے ہن the learn for free تو اس نے اس کو promise کیا کہ وہ اس کو بوشے میں کبھی کبھی اس کی مدد کرے گا اور پھر اس نے لائنس کو free کر دیا تو اس کے بعد پر پہلے تو وہ شیئر ہسا اور پھر اس کو free کر دیا ون ڈے دا لائن واس کوٹ ان ای نیٹ ایک دن شیئر ایک جال میں فس گیا تھا ہی روڑ لوڈلی جوڑ جوڑ سے دہارنے لگا دن ماؤس کیم ہیر ماؤس وہاں پہایا ان کٹ دا نیٹ with its sharp teeth چوہا وہاں پہ آیا اور اس نے اپنے تکے داتوں سے جال کو کٹ دیا سون دا لائن واس free and happy جو شیئر تھا وہ جلد ہی free ہو گیا اور باہر آ گیا اور اس بہت ہی خوش تھا ایک تو یہ آپ کو تیار کرنا ہے پھر آپ کو ایک اپلیکیشن تیار کرنی ہے دو دن کے چھٹی کے لیے تو تو دا ہیڈ ماسٹر گورنویند سینئر سیکنڈی سکول جو بھی آپ کو سکول کا نام میں سر most respectfully i beg to say that i have an urgent work at my home so i cannot come to school please grant me live for two days yours obediently pupil آپ کو وہاں پہ لکھ لینا ہے ڈیٹ ڈالنی اور تھنکس کر کے آپ کو اپنی اپلیکیشن سمامت کر دی لیے تو اس پرکار سے آپ کا پیپر آئے گا پیپر کو اچھے سے کرنا ہے اور پیپر کی پیڈی اپ آپ کو اپ پر ملے گی آپ کا پیپر ہو جائے تو آپ اپنا پیپر اس ممبر پہ بیس دینا ملتے ہیں آپ کو اگلے ویڈیو میں تب تک جائے بارت